اسلام علیکم جی میرے نام اسی ملک ہے اسلامباد آئی کورٹ میں موجود ہوں اسلامباد آئی کورٹ سے اب سے کچھ دیر قبل ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ایک اور بڑا فیصلہ آئی صورت میں سامنے آیا کہ ریاست کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں سنم جاوید انہیں بار بار گرفتار کیا جا رہا تھا اسلامباد آئی کورٹ نے ان کی گرفتاری روک دی ہے دو دن کے دوران اسلامباد پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ سنم جاوید کو گرفتار نہیں کیا جائے گا سنم جاوید اسلامباد آئی کورٹ کی حدود میں یعنی کہ اسلامباد میں رہیں گی سنم جاوید کو بات کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اور اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اب جو مزید کیس ہے وہ جمعیرات کے روز اس کی کاروائی ہوگی اس کیس یہ ایک مکمل تاریخ ہے کہ کس طرح ریاست پاکستان کی جانب سے اداروں کی جانب سے ایک ینگ مدر ایک پاکستان تحریک انصاف کی نہتی کارکن اسے صرف بولنے کے جرم میں گزشتہ چودہ ماہ اور پانچ دن کے دوران قید میں رکھا گیا مختلف مقدمات بنائے گئے تقریباً کوئی کل کے روز جب اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ سولمی بار گرفتار ہوئی اور پھر جو یہاں پر صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ گزشتہ روز جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اسلامباد پولیس کو کوئی مقدمہ ہی نہیں مل رہا ہوتا کہ کس مقدمہ میں سنم جعوید کی گرفتاری ڈالی جائے مگر احکامات اسلامباد پولیس کو یہ ہوتے ہیں کہ کسی صورت سنم جعوید کو رہا نہیں کیا جانا تو پھر illegal detention ایک دن کی رکھی جاتی ہے اور آج کے روز سنم جعوید کے جو والد ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں مینوائل ان کی جو گرفتاری ہے وہ کوئیٹا کے ایک مقدمے میں ڈالی گئی ہوتی ہے اسلامباد کی حدود میں جو ابلوچستان پولیس ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور اسلامباد کے کچہری میں سنم جعوید کے جو اس حوالے سے رہداری ریمانڈ ہے وہ بھی لینے کے لیے جج ہیں جو ڈسٹرکٹ جج ہیں ان کے پاس کیس لگ چکا ہوتا ہے مینوائل جو سنم جعوید کے وکلہ ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہوتے ہیں تو یہ سارا دن ہوتا کیا رہا اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ جو حکم نامہ ہے یہ کس قدر خوش آئند ہے اور اب سنم جعوید کی کیس میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے گزشتہ روز جو ایک زبردست کاروائی ہوئی ہے اسلامباد کے جو مقامی عدالت ہے وہاں پر سنم جعوید کو جو لاہور سے پرسوں کے روز گرفتار کر کے ایف آئیے یہاں لے کے آئی تھی اور ایک نیا مقدمہ بنایا گیا تھا اور اس مقدمے میں جو سنم جعوید کے وکیل ہیں میاں اشواق ایڈوکیٹ اور جو گزشتہ روز جو ڈیوٹی جج تھے جوڈیشل مجسٹریٹ ویسٹ اسلامباد کے ملک محمد عمران ان کا فیصلہ اور میاں اشواق علی کے دلائل جس طرح کمرہ عدالت کے گزشتہ روز کی سماعت تھی وہ جس قدر خوش آئند ہے پاکستان کے نظام کے لیے اس موجودہ گھٹن کے نظام کے لیے اس کی ایک الگ سے ویڈیو وہ میں اگلی ویڈیو کے صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح جو ملک محمد عمران ہیں انہوں نے ایک خاتون یا پھر ایک پاکستان کی شہری کی جو آزادی کا حق ہے اس کو پرٹیکٹ کیا اور میاں اشواق علی کی جانب سے جو دلائل دیے گئے اور اس میں جس طرح کیس کو پرسو کیا گیا اور جس طرح ایف آئی اے کی جانب سے ایک بھونڈا مقدمہ بنایا گیا تھا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں مگر آج اس ویڈیو میں ہم ذرا آج کے ہونے والے ڈیولپمنٹس کی بات کر لیتے ہیں گزشتہ روز جب فیصلہ آتا ہے جو ڈیوٹی جاج ملک محمد عمران ان کی جانب سے اور سنم جعوید کا ریمانڈ لینے پہنچی ہوتی ہے ایف آئی اے ایف آئی اے چھے دن کے ریمانڈ کا تقاضہ کرتی ہے مگر ڈیوٹی مجسٹریٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے میں سنم جعوید کو مقدمے سے ہی ڈسچارج کیا جاتا ہے بری کر دیا جاتا ہے جو ان کے وکیل ہیں وہ سنم جعوید کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اسلامباد پولیس پہنچتی ہے اور اسلامباد پولیس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہر صورت گرفتار کیا جانا ہے سنم جعوید جو ہیں وہ بغیر کسی مضامت کے گرفتاری دے دیتی ہیں گزشتہ رات سے ہی سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی افواہ یہ تھی کہ سنم جعوید کو آخر کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اسلامباد پولیس جس کے پاس مقدمات کی تھوڑ نہیں ہے جس کے پاس نئے مقدمات بنانے کے لیے کوئی مشکل صورتحال پیش نہیں آتی گزشتہ دو سال کے دوران ہم نے دیکھا ملک بھر کی پولیس کی طرح جو اسلامباد پولیس کا کنڈک تھا تو ان کے لیے کونسی مشکل تھی سنم جعوید کو ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا مگر نہیں کیا گیا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نیب کو کہا گیا کہ وہ گرفتاری ڈال لے یعنی اسلامباد پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں تو لے لیا ایف آئی آر نہیں تھی کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی جا رہی تھی ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کہہ رہا تھا تو یہ سب کچھ کیوں ہوا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عدالت آئین اور قانون پر عمل درامت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے جب کوئی عدالت یہ جو ہماری خفیہ ایجنسیاں اور ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے اپنے مرضی کے فیصلے لیتی ہے یونیشل آؤٹکمز کے لیے وہ فیصلے دینے سے انکار کرتی ہے تو پھر اسی طرح ہی پولیس کا کنڈکٹ ہوتا ہے پھر ہر شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے ورنہ اگر یہ کوئی اور صبح ہوتا اسلامباد ہائی کورٹ اس حد تک سٹینڈ نہ لیتی تو اسلامباد پولیس کسی بھی مقدمے میں گرفتاری ڈال لیتی ہر افسر کو یہ ڈر تھا کہ اگر مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی تو پھر اسلامباد پولیس جو ہے وہ ان کی جو میلہ فائیڈی انٹینٹ ہے اس کا جواب دینا پڑے گا تو یہ ساری صورتحال ہوئی تو آج کے روز پھر یہ کہا گیا کہ سنم جوید جو ہے انہیں بلوچستان کا ایک مقدمہ ہے ایف آئی آر ہے جو کہ درج کی جاتی ہے نو جولائے کو سنم جوید دس جولائے کو لاہور سے گرفتار ہو جاتی ہیں اب تک سنم جوید جو ہے ان کے اوپر گزشتہ روز جو بنا تھا مقدمہ وہ باروہ تھا جو ایف آئی آ کا مقدمہ گزشتہ روز جس میں سنم جوید کو ایکویٹل ملا ہے وہ باروہ مقدمہ تھا گیارہ مقدمہ پنجاب میں تھے اور اس کے بعد پھر آج تیرہ مقدمہ تیرہ جو مقدمہ ہے وہ بلوچستان میں درج کیا گیا تیرہ مقدمہ کے دوران تین بار ڈیٹینشن آرڈرز یعنی کہ جو ایم پیوز کے آرڈر ہیں وہ جاری کیے گئے تو جو گزشتہ روز گرفتاری تھی وہ سولویں بار کی گرفتاری تھی تو آج اب جب اسلامباد آئی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی جاتی ہے تو پھر جسس گولہ سنورنگزیب وہ سب سے پہلے یہ فیصلہ جاری کرتے ہیں دن کے وقت کہ سنم جوید کو کسی صورت اسلامباد سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا یہ فیصلہ کرتے ہیں آئی جی اسلامباد اور دیگر پولیس حقام کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں اور حکومت کو یہ حکم دیتے ہیں پروسیکیوشن کو یہ حکم دیتے ہیں کہ سنم جوید کو پانچ بجے اسلامباد آئی کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے جب ذاتی حیثیت میں پیش کیا جاتا ہے تو جو ان کے وکیل امیان شواق علی وہ ابھی دلائل دے ہی رہے ہوتے ہیں جو بلوچستان مددہ جو مقدمہ ہے اس حوالے سے تو کیونکہ اب کل اور پرسوں کے روز جو محرم اور حرام کی چھوٹی ہیں اس کے بعد جسٹس گولہ سنورنگزیب کی جانب سے یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ ہم اس مقدمے کو جمعیرات کے روز رکھ لیتے ہیں مگر اسلامباد آئی کورٹ یہ یقینی بنا رہی ہے یہ آرڈر دے رہی ہے اسلامباد پولیس کو اسلامباد پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس گولہ سنورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ سنم جوید کو ان دو دنوں کے دوران کسی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سنم جوید جو ہیں کہ وہ بولتی تھی وہ سوال اٹھاتی تھی وہ ٹویٹر پر بھی بولتی تھی وہ ایک سیاسی کارکن تھی تو ایک سیاسی کارکن سے وہ ان کا جو سفر شروع ہوا چودہ مہینے کی ڈیٹینشن ایک خاتون ہے ینگ مدر ہے اس کے بچے ہیں جو چودہ مہینے سے اپنی ماں کو نہیں ملے اور ریاست صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ اس نے ہمارے کچھ طاقت و دیداروں کو ہماری فوجی اسٹابلشمنٹ میں بیٹھے اعلیٰ افسران کو جس روز عمران خان کی نو مئی کو گرفتاری ہوئی تھی جسے سپریم کورو پاکستان کی جانب سے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اس پر اگر سوالات اٹھائے جائیں گے تو پھر جب ایک سیاسی کارکن بولتی ہے تو پھر ریاست اس قدر انتقام لیتی ہے کہ جیسے نعوذ بللہ وہ فوجی اسٹابلشمنٹ کے جو افسران ہیں وہ کوئی خدا ہیں اس دوران گزشتہ روز ایسی حوالے سے جو میاں اشواقلی ہیں انہوں نے جو سنم جعوید کے اوپر جو مقدمہ تھا اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر ان کو بولنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو یعنی جن لوگوں نے سنم جعوید کو گرفتار کروایا تو پھر یہ تکلیف انہیں مزید پہنچے گی میاں اشواقلی نے دسٹرک میجسٹریٹ کے سامنے یہ دلائل دیئے تھے کہ کوئی تو ہوگا کسی کو تو ہونا چاہیے جو مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ بیلنس پر قرار رکھے تنقیدی آواز بنے تو یہ تمام تر مقدمہ تھا تو اسی لیے آج اسلامباد آئی کورٹ کی جانب سے بل آخر روک دیا گیا ہے کہ وہ ان دو دنوں کے دوران بات نہیں کریں گی تو ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ تین سے چار روز تھے بارہ جولائی کو جب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کے تسلط سے آزاد ہو چکی ہے جیسے ہی پاکستان کی عدلیہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کے تسلط سے آزاد ہوتی ہے تو پھر بارہ جولائی کو جو مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کے آفٹر شاکس اب تک آ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مکمل طور پر بخلا چکی ہے اور اس کے بعد تیرہ جولائی کو جج عفضل مجوکہ عمران خان کو اب تک کے سب سے شرمناگ اور گھٹی اترین مقدمہ جو کہ عدت میں نکاح کا کیس تھا اس سے بری کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ جولائی چودہ جولائی کو جج ملک محمد عمران وہ سنم جعوید کو ریمانڈ دینے کی بجائے ایکوٹل کر دیتے ہیں اور آج پندرہ جولائی پندرہ جولائی کو اسلام بات آئے کور سے کور زبردست فیصلہ آتا ہے تو پھرحل یہ ایک پوزیٹیف ڈیولپمنٹ اس صورت میں ہے کہ اب عدالتیں جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہیں اور اگر بات کی جائے مستقبل کی تو میرا اس حوالے سے یہ ماننا ہے کہ اب مزید یہ جو نظام تھا یہ جو افسران تھے چاہے وہ پاکستان کی فوج اسٹابلشمنٹ میں بیٹھے ہوں یا پھر وفا کی حکومت کی ایمہ پر جو پولیس کر رہی ہے جو ایف آئی ہے کر رہی ہے جو مختلف ادارے کر رہے ہیں اب ان کو شکست کا سامنا اس صورت میں آئے گا کہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد جو ہے وہ اب سنم جعوید جو ایک سیاسی کارکن ہے وہ ایک بڑی سیاسی رہنمہ بن کر ابری ہیں اب انہیں مزید گرفتار نہیں رکھا جائے گا اور اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ساری رہائی کے پیچھے اس سارے عمل کے پیچھے ورنہ ایف آئی ہے جو ہے وہ مزید ایک سے دو ماہ مزید لے جاتی ریمانڈ لیتی رہتی مازی قریب میں ہم نے دیکھا ہے تو گزشتہ روز اگر ملک محمد عمران جو ہیں وہ فیصلہ جاری نہ کرتے تو آج سنم جعوید کی جو رہائی ہے وہ عمل میں نہ لانی جو ہے وہ نہ ہوتی تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے تو اگلی ویڈیو میں میں گزشتہ روز جو ڈسٹرک میجسٹریٹ ویسٹ ہیں اسلامباد کے ملک محمد عمران ان کی عدالت میں جس طرح انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا چار صفات کا اور بالخصوص جس طرح جو ان کے سنم جعوید کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لئے مجھے یعنی وسیم ملک کو اسلامباد عائی کورٹ سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد